یہ ایک بار میں حضور نظام کے مزار پہ گیا تھا ان کے برسی لوگ بڑا کلاب میں بول رہتے ہیں ایک ایسا عجیب ماہول انہیں نے پیدا کیا کہ تلنگانہ کا آپ کا کوئی تاریخ ہی نہیں ہے اگر کوئی تاریخ آپ کا ہے تو صرف رضاک آ رہے ہیں یہ کہہ رہے تھے اور آپ کیسا جا سکتے ہیں بزرور نظام کے مزار پہ میں گیا نظام میرا بادشاہ ہے میرا تاریخ ہے تاریخ کو تو کوئی نہیں چھپا سکتا کچھ چیزوں کو چھپا سکتے ہو ضرور لیکن تاریخ کو نہیں چھپا سکتے ان سے میں نے پوچھا بھائی آپ کے کارٹن صاحب تھے جو ملٹری انجنیر تھے بریٹش کے ان کا ہر سال جیسٹ مناتے ہو کیوں وہ کس لیے مناتے ہو تو وہ کہہ رہے تھے ہمیں گوداوری براز بن کے دیا ہمارے تین لاغ اگر کو پانی ملا کھانا کھا رہے ہیں ہم لوگ اس لیے ہم ان کے مشکور ہیں اور ہر سال ان کا سالگیرہ مناتے ہیں میں بولا بھائی ہندوستان کو جو لوٹ رہے تھے دو سو سال ہم کو ستا رہے تھے ویسے بریٹش فارس کے وہ ایک انجنیر تھے اور نظام ہمارے بادشا تھے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں نظام آباد جلے میں بھی ایک نظام ساغر پراجیکٹ ہے اگر کوئی مجھ سے سوال پوچھا کہ نظام ساغر کس نے بنایا اگر آپ سے میں پوچھوں گا تو آپ کیا کہو گے وہ کہہ رہے تھے نظام بنایا بریٹش انجنیر بنائے تو ان کے سالگیرہ آپ منا رہے جو ہمارے بادشاہ تھے ہمارے تاریخ تھے انہوں نے ہمارے لئے لاکھوں اگر کے لئے پراجیکٹ بنایا کہ ہم اس کا تاریخ نہیں کرے ان کا تاریخ نہیں کرے تو بولے تو چندر شکر صاحب آپ سے بات کرنا بڑا مشکل ہے میں نے کہا سچائی کڑگی لگتی بھائی سچائی بولے تو بات کرنا مشکل ہے گمراہ کرنا تلنگانے کے لوگوں کو